دوستو آپ میں سے بہت سارے ایسے میری ویورز مجھ سے ترہ ترہ کے قیسٹنز کرتے رہتے ہیں جن میں سے ایک کومن قیسٹنز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا موبائل جو ہے وہ کھو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے تو کیسے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے آئی 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 نمبر آئی 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 نمبر کیا ہوتا ہے کیسے ہم آئی 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 نمبر کے ثروت ٹریک کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو ایچ ان ایوری تنگ آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کہ اگر آپ کا موبائل کھو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو آپ کے پاس اس کا آئی 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 نمبر نہیں ہے تو پھر بھی ہم آئی 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 نمبر کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں اتنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اصار یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آئی 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 نمبر جو ہیں وہ جسٹ موبائل فونز یا سمارٹ فونز کا نہیں ہوتا یہ ہر اس ایک ڈیوائس کا ہوتا ہے جو کنیکٹڈ ہو سکتی ہے انٹرنٹ کے ساتھ یہاں پہ فرنڈز موبائل فونز بھی ہیں 3G, 4G, ٹیبلٹس بھی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک ڈانگل ملتا ہے چھوٹا اس کا بھی ایک آئی 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 نمبر ہوتا ہے آئی 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 نمبر آپ کو ملتا ہے جب بھی کوئی آپ ڈیوائس لیتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے کسی بھی سیلیولر سے اور فرنڈز یہی ایک چیز ہے جو آپ کی ڈیوائس کی پہچان ہوتی ہے یہ ملتا ہے آپ کو پندرہ ہنسوں میں یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کے بل کے اوپر یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کی بیٹری کے اوپر یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کی بیکنڈ کی اوپر اگر آپ چاہتے ہیں ڈائلر پیڈ کے تھرو آئی ایم ای نمبر کو حاصل کرنا تو آپ وہاں پہ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش جو ہیں وہ ڈائل کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا آئی ایم ای نمبر آ جائے گا فرنڈز یہاں بھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں یہ دو میتھرڈ کے تھرو ہم اس چیز کو کور اپ کرتے ہیں ایک میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیچر فون ہے ایک سمپل فون ہے کی بیڈ فون ہے دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئی ایس ہے ایپل کا ہے موبائل یا آپ کے پاس ایک انٹرویڈ موبائل ہے تو یہاں اپنے فرنڈز اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پاس ایک فیچر فون ہے کی بیڈ فون ہے چھوٹا سا موبائل ہے تو آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا گم جاتا ہے تو آپ نے سیمپلی جانا ہے پولیس ٹیشن وہاں پہ جا کے ایک ایف آئیر کروا دیں اس کے بعد آپ جائیں اپنے موبائل آپریٹر کے پاس وہاں پہ جا کے آپ اس کو ایف آئیر دکھا کے جو اپنی سیم ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کریں حالانکہ ایف آئیر نہ بھی آپ دکھائیں تو آپ کو ایک دبلیکٹ سیم جو ہے وہ مل سکتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے اپنی آل سیم اس کو ڈی ایکٹیویٹ کروا دیں تو یہاں پہ جو ایف آئیر اپنی فرینچائز کے اوپر دیں گے فیچر فون کے لیٹر جب بھی وہ بندہ کوئی اور سیم لگائے گا اسی موبائل میں تو ایک نوٹیفکیشن آئے گا موبائل کمپنی کے پاس اس کے بعد پولیس کے ایفیشنسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے آپ کے موبائل کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو بھولی جائیں کہ آپ کا فون جو ہے آپ کو واپس ملے گا لیکن یہاں پہ اگر کوئی آئیڈیل کیس ہے تو پھر آپ کو موبائل جو ہے وہ واپس ملنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کر سکتے ہیں جو آپ نے نیو سیم لیے اس کو ڈالیں آپ کسی اور موبائل میں آپ اس کو یوز کریں اور پرانے فون کو آپ بھول جائیں لیکن فرینچ یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انڈروائیڈ موبائل ہے یا آپ کے پاس ایپل ہے تو پھر آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں لیکن یہاں پہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو پولیس کے پاس نہیں جانا دوستو ان کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں یا آپ اپنے آفیس میں بھول گئے ہیں یا گھر پہ پڑا ہوا ہیں ٹھیک ہے تو ان کیسز میں آپ نے جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں دینی پولیس ٹیشن آپ نے نہیں جانا سمپلی آپ نے لاغن کرنا ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں انڈروائیڈ فون تو آپ نے جانا ہے انڈروائیڈ دوائیس مینجر کے اوپر لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں کہ آئی فون کو تو آپ نے جانا ہے آئی کلاڈ کے اوپر یہاں پہ دو میتھڑے جس کے تھو اپنے موبائل کو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں پہلے سٹیم میں یہ ہوگا کہ اگر آپ انڈروائیڈ کے موبائل کو جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے جانا ہے انڈروائیڈ کی دوائیس مینجر کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ نے shortage کو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کا موبائل جو ہے وہ آن لائن ہون یعنی کہ switch on ہے تو آپ کلا موبائل کہیں پہ گرہ ہے پڑھا ہے یا گھر پہ پڑھا ہوا ہے تو آپ آپ کو موبائل جو ہے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ لوکیٹ نہیں ہو رہا آپ کا موبائل switch off تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ أنڈروائیڈ منجر کے تھو اپنے موبائل کو سویچ آف کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا مبائل جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ پر پڑھائیں جہاں پہ آپ کی اسیس نہیں ہے اگر آپ کا مبائل جو سویچ آف ہے یا آپ کے مبائل کی اوپر سیگنل نہیں آرہے اور آپ اس کو اسیس نہیں کر پا رہے تو یہاں پہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں اپنے مبائل کو جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو سویچ آف آپ کر سکتے ہیں اپنے مبائل کے ڈیٹے کو آپ ریموو کر سکتے ہیں کام آہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا مبائل جو ہیں ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ آپ کی اسیس نہیں ہے تو آپ اپنے مبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹوٹلی طریقے سے اپنے جو ڈیوائیس مینجر ہے اس کے درو آپ نہ جو ہے اس کو آپ ای ریز کر سکتے ہیں اور اپنے مبائل کو اپنے آپ کو اپنی پریفیسی اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں یہ دونوں آپ کو مل سکتے ہیں اپنے آئی کلورک کے اوپر مل سکتے ہیں انڈرویڈ مینجر کے اوپر بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ دونوں کام جو ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اپنے مبائل کے ڈیٹے کو ایریز کر سکتے ہیں اپنے مبائل کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اپنے مبائل کے اوپر آپ جو ہیں اسیس کر سکتے ہیں نوکیٹ کر سکتے ہیں اپنی پاسفورڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا پاسفورڈ کو لوگ کر سکتے ہیں یا مبائل کو سوچ آف کر سکتے ہیں یہ سارے فیچرز آپ کو ڈیوائس مینجر کے اوپر یا آئی کلوڈ کے اوپر دونوں ہی طرح میں آپ کو مل سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد بھی آپ ایک چیز جو ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں سویچ آن وہ ہے کہ alert message آپ اپنے مبائل کے اوپر ایک message بھی سکتے ہیں کہ میرا مبائل جو ہے وہ گم گیا ہے چوری ہو گیا ہے تو آپ kindly جو ہے وہ میرا مبائل مجھے واپس کر دیں تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور سامنے والا بندہ اچھا ہے ایٹر stable ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کو call کرے گا آپ کے جو آپ نے alert message کے اندر اپنا نمبر ڈالا ہوگا آپ نے بھائی کا friend کا یا کسی کا بھی تو call کر کے ہو سکتا ہے بہت کم chances ہے کہ آپ کا مبائل وہ ایک اچھا person جو ہے آپ کا مبائل کو واپس کر دیں یہاں پہ دوستو ہم نے وہ چیزیں کی جو ہم کر سکتے تھے اپنی self کے later جو ہم try کر سکتے تھے جو کوشش کر سکتے تھے دوستو یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کی بٹ آپ کو مبائل پھر بھی نہیں مل رہا تو یہاں پہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا یہ تو چیزیں وہ تھی نا جو آپ خود کر سکتے ہیں اب اس سے next step کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک چیز کی اوپر جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس IIMEI نمبر ہے تو IIMEI نمبر کے ثرو آپ جو ہے FIR کر سکتے ہیں وہی same procedure جو ہے جیسے کہ میں نے feature phone میں آپ کو بتایا تھا وہی چیز جو ہے وہ rewind ہوں گی لیکن اگر آپ کے پاس IIMEI نمبر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تو friends سے اس چیز میں بلکل آپ نے tension ہی لینی ہے آپ نے just جانا ہے گوگل کے اوپر وہاں پہ اپنے G dashboard کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں جتنی آپ نے gmails کو use کیا ہے اور gmails کے تھرو جن موبائلز کو آپ نے use کیا ہے جن موبائل میں gmails کو use کیا ہے وہ ان تمام موبائلز کے جو IIMEI نمبر ہے وہ گوگل dashboard کے اوپر آپ کو available مل جائیں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ use کر رہے ہیں کسی iPhone کو اور اس کے IIMEI نمبر کو آپ track کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے just جانا ہے iTunes کے ذریعے وہاں پہ جا کے اپنے backup لینا ہے backup لینے کے بعد آپ جائیں گے preferences devices میں اور devices میں جا کے آپ اپنے موبائلز میں جتنے آپ نے موبائل use کیے ہیں ان موبائلز کے IIMEI نمبر جو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہاں بھی ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو IIMEI نمبر مل بھی گیا تو آپ اس سے جو ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو موبائل ملے گا یا کون کون سے آپ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کو آپ کا موبائل نہیں ملتا تو IIMEI نمبر کے ثرو آپ اپنی company کے پاس جا سکتے ہیں جو کہ موبائل company جہاں سے آپ نے موبائل کو لیا تھا تو وہاں پہ IIMEI نمبر کے ثرو آپ اپنی موبائل کو totally جو ہیں آپ switch off کر سکتے ہیں دوبارہ وہ جو third person جس نے آپ کا موبائل جو ہے وہ چوری کیا ہے وہ کبھی بھی اس کو use نہیں کر سکتا وہ totally switch off ہو جائے گا وہ ایک klona type جو ہے وہ بن جائے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی total سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی قسم کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا چینل کی اوپر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکر کر دیجئے گا اس چینل کی اوپر ایسے ہی content daily basis کی اوپر آتے رہتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا thank you for watching take care